یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان آر سی ہو اگر میرے ہی دیش میں میں سٹیٹلس بن جاؤں گا محض اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا بڑھ سیڈیفکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا میزے دے رہے ہیں آپ ہیدر آباد کی عوام اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں اس خانون کے خلاف اوٹ دے گی کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا امید شاہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے تھے کہ اوی سی جی ان پی آر ان آر سی بھی آئے گا کیا امید شاہ کئی ٹی وی انٹرنیوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر ان آر سی آئے گا جب سی اے بھی تھا بعد میں سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بھی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان آر سی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو ان آر سی ہوا سپریم کورڈ مانیٹرڈ سولہ سو کورڈ روپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلائیز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کا نام نہیں آئے وہاں کے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائی و بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈابلے کے ثہد ان کو سریزنشپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیڑ لاکھ جن مسلمانوں کے جہاں نام نہیں آئے وہ تو ایکٹ میں نہیں آئیں گے سی ڈابلے میں ان کو تو فورنس ٹیبلل جانا پڑے گا یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ میرے کو آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آسام میں آپ نے سپریم کورٹ مونیٹر کر لیا ہے اس کو آپ دیش میں کرنا چاہتے ہیں اس دیش میں صرف پانچ فیصل لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اس دیش میں برچ سٹیفیکٹ کا خانون نائنٹین ففٹی نائن تک نہیں تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں سرکار نے کہا کہ صرف ففٹی پرسنڈ انڈینز کے پاس برچ سٹیفیکٹ ہے یہ فیوچر میں سب تماشے کرنا چاہتے ہیں اگر میرے ہی دیش میں میں سٹیٹلس بن جاؤں گا مہد اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا برچ سٹیفیکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا میں زید دے رہے ہیں آپ آپ کا یہی مقصد ہے اور بنیادی فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اور ہم پوچھ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ جو پانچ لاکھ باہر ہے کشمیری ان کا بارے میں کون بات کرے گا سیل کچھ سیاسی طرح ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے عام آدمی کا کچھ خاص طور سے لینا دینا نہیں ہے آپ جیسے خاص طور سے آپ کا نام لے گئی ایسی جیسے لوگ سیاسی لوگ ہیں اپنی راجنیتک سروتیاں سے میں کیا سائنٹس ادار آ رہا ہوں ان کو میں کیا موڈی جی کی طرح کوئی فیلوسفر ہوں جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ گیان دیتے رہتے ہیں فیکٹ ہے نا آسام میں آپ نے کیا جھوٹ ہے کیا مجوبوروں آسام میں آپ نے کیا کیا عامد شاہ نے پارلیمنٹ نے نہیں کہا تھا کہ دیش میں نرسی نپی آر ہوگا جھوٹ ہے وہ جب وہ ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے جب وہ ہوگا تو بائیومٹک ڈیٹا لیں گے آپ لوکل ریجسٹر میں لس لگائی جائے گی کوئی بھی جا کر ابجیکشن کرے گا کہ نہیں یہ بھارت کا ناغرک نہیں ہے اب سلسلہ شروع اس کے بعد ڈاؤٹفل سٹیزن میں ہو جاؤں گا نہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی ساتھ میں چلے تو روہنگیاز اور گھنگلہ دیسیوں کو ناغرک بنوا دیکھتا میری بات چلے تو میری بات چلی میری بات چلے گی نا تو پانچ لاکھ کشمیری پنڈٹ کو لے کے جاؤں گا میں جو دس سال میں آپ نے نہیں کیا دس سال میں آپ نے نہیں کیا وہ پانچ لاکھ کشمیری پنڈٹوں کو وہ کون سا ریلیجن ہے ان کا ہندو نہیں ہے وہ بھول گے بی جے پی ان کو دیش میں ہی اچھا میرا بس چلے تو میں پوچھوں گا برطانیہ سے بی جادو بھائی وہ دس ہزار انڈینز کو جو آپ لوگ روک کے رکھیں آپ لینے تیار نہیں ہے ان کو بھارت جب سیکیورٹی کانسل کا میمبر بننا چاہتا ہے تو پھر ریفیوجیز کی پالیسی پہ کیا ان کو سٹیپ لینا پڑے گا بولی ہم کو اصدددی نوویسی کو آپ دکھاتے رہی ہے کوئی بات نہیں مگر آپ بھی تو سیکیورٹی ہم تو چاہتے ہیں سیکیورٹی کانسل میمبر بنیں جب آپ سیکیورٹی کانسل کے میمبر بنیں گے تو یہ سب کرنا نہیں پڑے گا آپ کو کس کو بے بے خوب بنا رہے ہیں حیدر آباد کی عوام اس پارلیمنٹ کے لیکشن میں اس خانون کے خلاف اوٹ دے گی بی جے پی کو ہرائے گی دیکھنا آپ سی منچل کی جنتہ کشن گنج میں سی ڈبل اے کے خانون کے خلاف اختورالیمان کو اوٹ دے گی اور ہرائے گی آپ دیکھنا آئیے میں جو کہہ رہا ہوں ان تک سنا ہی دے گا آپ لوگ پہنچا دیں گے ان کو ان کو معلوم بھی ہو جائے گا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا میرا میرے طرف نام دیکھ کر کہا تھا دیکھ لیجئے ان این آر سی ہوگا ان پی آر ہوگا کیوں ہوگا بھائی کیا مطلب اس کا یہی تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آس میں پھر سے کہہ رہا ہوں آسام میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے سپریم کورٹ مانیٹرڈ این آر سی کرنے کے بعد سولہ کتنا کتنا پیسہ خرچہ کیا تھا سولہ سو کروڑ اس میں سے خریب دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کے نام نہیں ہے ان کو تو دیکھ دیں گے سٹرنشیب آپ جو ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان کے نام نہیں ہے وہ کیا کرے گا اور ہیمن تو بس پر شرمہ بول رہے ہیں کہ کوئی ضرورتی نہیں ہے کاغذ کی بھی تو کاغذ زردی والے کے جائے گا وہی تم بول رہے تھے سر آگر میں اعتراض کر رہے ہیں کہ آسام میں جو ہوا وہ ایک الگ کیسے کیا الگ کیسے نہیں کیا الگ کیسے نہیں نہیں کیسا بول رہے ہیں کیسا بول رہے ہیں آپ آپ جب اچھا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی نہیں کرائیں گے دیش میں آپ این پی آر نہیں ہوگا سنسس الگ ہے سنسس کا ایکٹ ہے این پی آر این آر سی کا سٹیزنشپ ایک کے تحت آتا وہ کسی اور تھمزب کو جا کر گیا نہیں یہ جو یہ جو یہ جو دم چھلوں کو جوکروں کو بٹھا کر انٹرویو دلا رہے نا یہ لوگ ان کو نہ سی ڈبل اے کا فول فام آتا ہے نہ ان کو کچھ این پی آر این آر سی کے بارے معلوم ہاں مگر غلامی اور چمچہ گری کرنا آر سی کے بارے معلوم ہاں مگر غلامی اور چھلوں کو